پیک تیوہاری سیزن کے دوران بھی چھوٹی، ہری، الائچی کے دام میں امید کے انروب بڑھوٹری نہیں دیکھی جا رہی ہے، مگر اتپادن میں بھاری گراوٹ آنے کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے آگامی مہینوں کے دوران اس کا بھاو مضبوط رہنے کے آثار ہے۔ درسل نئے مال کی ترائی تیاری زور پکڑنے لگی ہے اور نیلامی کے اندروں میں آوک بھی بڑھ رہی ہے، مگر اس کے انروب خریداری نہیں ہو رہی ہے۔ پچھلے سپتاہ کوچچی میں اپیکشت ایک نیلامی میں 75 ٹن سے ادھک الائچی کی آوک ہوئی لیکن مانگ کمزور رہنے سے اس کا اوسط مولی کچھ گھٹ کر 2215.46 روپے پرتی کلو رہ گئے۔ ستمبر کے تیسرے سپتاہ میں اوسط نیلامی مولی 2370 روپے پرتی کلو سے اوپر پہنچ گیا تھا۔ کیرل، تمیلناڈو ایوم کرناٹک میں الائچی کی فصل کو اس بار پرتی کول موسم سے کافی نقصان ہوا ہے جس سے اس کے اتپادن میں بھاری گراوٹ آنے کی سمبھاونا ہے۔ جنوری فروری تک عام طور پر نئی فصل کی زوردار آوک کا سمائے رہتا ہے اور اس کے بعد آپورتی گھٹنے لگتی ہے۔ اس بار فصل کمزور ہے اس لیے نومبر دسمبر کے بعد آپورتی کی پریشر گھٹ سکتا ہے۔ نریات مانگ بھی الائچی کی قیمتوں کو پربابت کرے گ۔ مسالہ بورڈ کے آکڑوں سے پتا چلتا ہے کہ اپریل سے جولائی 2024 کے دوران دیش سے چھوٹی الائچی کا نریات بڑھ کر 2072 ٹن پر پہنچ گیا جو اپریل سے جولائی 2023 کے نریات 1406 ٹن سے کافی ادھکت۔ اسی افدھی میں اس کی نریات آئے بھی 182.15 کروڑ روپے سے اچھل کر 354.61 کروڑ روپے پر پہنچ گا۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی موسیقی موسیقی